حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے فضائل پہ جو خطبہ ہے آخری شبان میں وہ نقل فرمایا ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس قد ازلکم شہر عظیم مبارک اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم برکت والا مہینہ آنے والا ہے اس کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کی راتوں کو ثواب کی چیز قرار دیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم اس رمضان میں کوئی خیر کا کام کروگے تو اللہ تعالی تمہیں فرض کا ثواب عطا فرمایا گا اور جب فرض پڑھوگے تو اللہ تعالی تمہیں ستر فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمایا گا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سبر کا مہینہ ہے سبر کا بدلہ جنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غم خاری کا مہینہ ہے یہ مواسحات کا مہینہ ہے اور آپ سے نے فرمایا کہ مومن کے غزق کو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بڑھا دیتے ہیں اور آپ سے نے فرمایا کہ جو شخص ایک مسلمان کو یعنی افتاری کرا دے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرمایا گا صحابہ نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استطاعت تو نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے یہ پیٹ بھر کھانے پہ موقوف نہیں ہے اگر تم ایک خجور کا دانہ مسلمان کو افتاری کرا دوگے یا ایک لسی کا گھونٹ یا ایک پانی کا گھونٹ دے دوگے پھر بھی حق سبحانہ وتعالی تمہیں پورا عجر جو ہے عطا فرمائے گا اور روزہ دار کے ثواب سے بھی کبھی نہیں ہوگی یعنی جس کو آپ نے افتاری کرائی ہے اس کو بھی ثواب اللہ دے گا اور افتار کرانے والے کو بھی عجر عطا فرمایا گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہو رحمتن اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے و اوسطہو مغفرتن اس کا درمیان عشرہ جو ہے مغفرت ہے و آخرہو عدکم من النار اس کا آخری عشرہ جو ہے جہنم کے ازاد سے کے ازاد سے خلاصی کا مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ جو ہے گردنوں کو ازاد فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے غلام ہیں یا خادم ہیں ملازم ہیں ان کا بوجھ ہلکہ کر دو اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اس کے بدلے میں جہنم کی آگ سے خلاصی عطا فرما دیں گے ازادی عطا فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں چار باتوں کا احتمام کرو اول چیز فرمائی کہ کلمہ طیبہ کا کسر سے ورد کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی لا الہ الا اللہ کا کسر سے ورد پھر آپ نے فرمایا استغفار کی کسرت کرو آپ نے فرمایا جنت اللہ سے مانگو جہنم کی آگ سے پناہ مانگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی ایک جو ہے وہ دعا بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے روزہ دار کو پانی کا گلاس پلا دے گا اللہ سبحانہ وتعالی قیامت والے دن میرے حوز کوسر سے اس کو جو ہے پانی کا جو ہے وہ گلاس دیا بھی جائے گا حوز کوسر سے جو ہے اور پھر آپ نے فرمایا جنت میں جانے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی برادران ملت یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے ہیں خطبے کا اختتام ہوتا ہے میں آخر میں یہ عز کرنا چاہوں گا اس وقت جو ہمارے ہاں وبا ہے سارے مسلمان جو ہے روزہ نہ توبہ استغفار بھی کریں اللہ سے دعا بھی کریں رمضان نبارک کی قدر بھی کریں میں آخر میں وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ان نے لاکڈون میں جو ہے وہ لاکڈون کیا اور پھر مساجد کا خاص طور پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے ازادی دے دی وہاں نماز تراوی کی اور وہاں جو ہے نماز جمعہ کی اللہ تعالی ان کو جو ہے وہ عجر عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين